اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار گرگٹ جو تو کیا واقعی کنگ و بابا رازم دوبارہ چارج سنبھالنے کے لیے آپ تیار ہو چکے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ یہاں پر اپ ڈیٹ میننسن کر دیتا ہوں بابا رازم کنگ و بابا رازم مغلے آزم کجناب سیونٹی فور رنز ریکوائیڈ ہیں پندرہ اینکز کے اندر اور ہمارا کنگ جو ہے وہ یعنی کہ چورتر رنز تو ایک اینکز اندری کر دے گا برحال بابا رازم اگر جیک کرنے میں کامجاب ہو جاتے ہیں تو بابا رازم دس ہزار رنز کمپلیٹ کرنے والی ٹی ٹوئنٹی کے اندر فاسٹ ایسٹ بلے باز بن جائیں گے پراؤڈ مومن ہے پاکستانیوں کے لیے برحال جیک کنگ ہمارا ایک اینکز اندری کر دے گا اس کے علاوہ جناب اگر جہاں پر بات کریں بابا رازم کی کپتانی کے اندری شاہ زیب خان اور عبید شاہ جنسیم شاہ کے بردر ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کھیلیں گے تو بابا رازم کی کپتانی میں اور اس کے علاوہ محمد آمیر کی واپسی کی جو ڈیبیٹ ہے ڈیمانڈ ہے وہ اب تگڑی ہو چکیا کہ ہر حال میں آمیر چاہیے چاہیے اماد عسیم نے ایک اور سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جناب پاکستان کو دوبارہ ریپریزنٹ میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ صرف رازم نے کہا ہے کہ محمد آمیر جس بھی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں چلا جائے وہ ٹیم ٹی ٹوئنٹی کی چیمپئن بن کی رہے گی یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملنے والا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بابا رازم کی پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے نئے والے جو چیئر میں نے محسن نکوی صاحب وہ بابا رازم کو کپتانی دینا چاہتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بابا رازم پی سی بی کا گینسٹ نہ جس طرح بابا نے ٹوئیٹر کے اوپر لائی وغیرہ ہے کہ اگر بابا رازم کو شوق ہے تو پی سی بی کے جو افیشل پلیٹ فارمز ہیں یوٹیوب ہے فیس بک ہے ٹوئیٹر ہے مطلب پی سی بی کے جو پلیٹ فارمز ہیں بابا رازم ان کے اوپر آکے اپنے فین سے بات کر سکتے ہیں وہ اپنے پرائیویٹ اپنے افیشل سے یعنی کہ اپنے افیشل اکاؤنٹ سے یا پلیٹ فارم سے فین اس کے ساتھ رابطہ نہ کریں تو ٹھیک رہے گا انہوں نے شاہین کو بھی ہی ہدایت کے لیکن ان کی وش ہے کہ بابا رازم دوبارہ پاکستان ٹیم کے کپتان بنے جیہاں یہ ایک اندرونی خبر ہے اور وہاب ریاض سے بھی انہوں نے اس ریلیٹڈ ڈسکیشن کی ہے کہ ہم بابا رازم کو دوبارہ پاکستان ٹیم کا کپتان بنانا چاہتے ہیں لیکن کیا بابا رازم انٹرسٹڈ ہے کیا بابا رازم کو دوبارہ کپتان ہی لینی چاہیے یا نہیں اس کے علاوہ عبیت شاہ بہت زیادہ ہورٹ فیورٹ ہے کہ ان کو ٹی ٹوین ٹی ورنٹ پر ٹکٹ ملے گا اور شازیب خان بھائی بہت جلدی ہو جائے گا لیکن اتنا آسان رہے گا نہیں سائم عجوب ہمارے پاس ہیں محمد عارس ہیں فخر زمان ہے رزمان ہے بابر آزم ہے صاحب زادہ فرہان ہے حسیب اللہ خان ہے بڑی لمبی چوڑی لسٹ ایپن ہے میں شہزادہ بھی باہر بھٹا کر رہے ہیں تو ان پلیس کو اب کیسے ریفیوز کر کے اتنی جلدی ہے کہ نوجوان بچے کو اپن کی کپتانی میں کھیلنا پسند کروں گا یعنی کہ جو جنگ سٹر ہیں وہ ایسی بات ہے اور شاہین نے بھی یہی کلیم کیا ہے کہ بابر آزم جنگ سٹر کو بہت ہی زیادہ پرموڈ کرتے ہیں اور یعنی کہ آپ کے سامنی مثال ہے پشاور ظلمی کی جسم انہوں نے حسیب اللہ کو سائم عجوب کو حارس کو پرموڈ کے اور آپ نے ان کی پرفارمیسز دیکھی ہیں اس بات میں تو کوئی دورہ نہیں ہے اس کے علاوہ جناب اگر جہاں پر بات کریں سپیشلی محمد عامر کو لے کر تو عامر نے بھی ایک ساری ہیں جو ٹویٹس عامر کر رہے ہیں تو آپ سمجھ دو گئے ہوں گے حالانکہ بابر آزم کے ریلیٹر میں انہوں نے بات کی ہے اس کے علاوہ سپیشلی شاہین کے ریلیٹر میں انہوں نے بات کی ہے پاکستان ٹیم کے ریلیٹر میں انہوں نے بات کی ہے یعنی کہ ہواوں کا روح اب بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے تو عامر کے لیے دروازے لگ بگ کھل چکے ہیں اماز عصیم نے تو سپیشلی خود میں سمجھ دوکہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ دوبارہ پا پاکستان کو ریپریزینٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے بڑا ان کے لیے اور کیا مطلب موقع ہو سکتا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سر کے اوپر ہے برحال عمان عصیم نے کہا کہ میں کسی بھی وقت ریٹائرمنٹ واپس لے کے اگر ٹیم کو میری ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ پاکستان کو ریپریزینٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گا جذبات میں آکر ڈیسیجن لیا تھا لیکن اس وقت یہ ڈیسیجن میرا ٹھیک تھا کہ میں نے ریٹائرمنٹ لے ری تھی اس علامہ صرف رازم نے کہا ہے کہ لیکی ٹیم ہے کوئٹا کے لیڈیٹر کی محمد عامر کا سہارا مل گیا ہے تو بیسٹ ویشز ہیں کوئٹا کے لیے آمیر کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ آمیر اس مرتبہ کوئٹا کی ٹیم کو چیمپئن بنائے گا صرف راز نے بہت بڑی بات کر دی اور انہوں نے کہا ہے کہ آمیر اس مرتبہ ایک لیول کی گیل بازی ڈالنے والے پیس لے کے اندر اس کے انتظار سب کو کرنا پڑے گا اپ ڈیٹس چلے گئے تو لائک اور س سبسکرائب دل کھول کر دینا